ہمارا ہمالہ ہے گنگا جمنا ہے گنگاؤں کی ندیاں ہیں برحمہ پوترا ہے اور پانچ ہزار سے ادھک ہمارے یہاں ہم ندھ گلیشئر ہیں چھوٹے بڑے میں گیا ہوں وہ تھیلاش مانسورور کی آتھرہ کر لیا ہے جیسے آبیرالدہ کی بات اگر ہم کہے تو وہی میں اسی میں آ رہا ہوں میں اشیش پینچ سٹھ میل کا سمدھ رہے ہمارا مانسورور اور دو سو اس کے جل سروت نکلتے ہیں گلیشئر سے پھر ہمارا ہمالہ ہے جس کے اندر پانچ میل گہری ہمالے برفیلی چٹانے ہیں اور ہمالے پرتیورس بڑھ رہا ہے ایک انچ اس کے اوپر برف گرتی ہے اور برف ہے یہ گلیشئر پگھل رہے ہیں تو کہاں جائے گا یہ جل توفان آئے گا کیا کہتے ہیں لینڈ سلائٹس ہو سکتے ہیں کیونکہ پانی جو ہے نیرو کاٹے گا تو یہ آویرال جو پرواہ ہے آویرال ہے اس کو ہم نے کب روکا نہیں جس طریقے سے سنت لگتار یہ آروپ لگاتے ہیں کہ چہیں ٹہری ڈیم ہو یا تمام ان پروجنائیں ہو وہاں پر پرواہ روک دیا جاتا ہے گنگا کا جو پرواہ ہے وہ روک دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے الہاباد ہو یا بارانسی ہو ان تمام جگہوں پر پانی کا پورا پرواہ نہیں مل پاتا ہے جو سہائک ندیاں ہیں ان کا ہی پرواہ رہتا ہے اس مدعے پر ویڈیانک ترتھ کیا کہتے ہیں ویڈیانک ڈشٹی کون کیا کچھ اس بارے میں کہے گا یہ ایک بھرم ہے ایک بھرم ہے سنتوں کا سنتوں کا اور پولٹکس کھیلی جا رہی ہے پرشن یہ نہیں ہے کبھی کبھی انہوں نے دیکھا گنگا کے سوت کو جا کر دیکھا کہ جل کا پرواہ جو رہا ہے ابھیرل ہے جب ہم باندھ بناتے ہیں تو پانی نہیں روکتے ہیں پانی کو جمع کرتے ہیں تو مان لو اگر دس ہزار کیوسک پانی ایک شن کے اندر آ رہا ہے وہ کہاں جائے گا باڑے آئیں گے بیہار میں باڑے آتی ہیں کیوں آتی ہیں کہ پانی بہہ جاتا ہے رکتا نہیں ہے ملبا بھرا ہوا ہے رکتا نہیں ہے ہم باندھ بنا کر کے پانی نہیں روک رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اس کو جمع کر رہے ہیں سرکشد رکھ رہے ہیں اور اسٹور کر رہے ہیں یہ اسٹور کرنے کی بات کر رہے ہیں سنت اس بات پر بھی آپ اتی جاتاتے ہیں کہ گنگا جیسی ندی کا پانی روک دینا یا اسٹور کرنا اس کے جو پراکرتک گڑھ ہیں اس کو ختم کرنا ہے بھائی دیکھو آپ روز پانی کو گنگا کے جل کو بوتنوں میں بھر کر کے شریر بیچتے ہو نا بند کرتے ہو پانی کو ملکل ہاں ہم کہتے ہیں ہم بند نہیں کر رہے ہم خالی اس کو رکھ کر کے سمحال رہے ہیں اور پانی سوچھ رہے گندگی نہ آئے اس میں اور اس کا بیس پرتیشت رکھتا ہے اور جو زیادہ ہوتا ہے وہ نتہ چڑھا جاتا ہے ہم خالی کہہ رہے ہیں we call it management water management ہم کر رہے ہیں کہ وہ بیکا نہ جائے ادھر ادھر نہ پھیلے پہاڑ نہ چھوٹے توفان نہ لائے تو اس کو ہم سرکشت کر کے سسٹیمیٹک ڈھنگ سے اس کا ہم پریوک کر رہے ہیں تو اس کے ارزا کو ہم نہیں کر رہے بلکہ ارزا کو صدپیو کر رہے ہیں اور اس کو کہنا ہم نے آج تک نہیں کہا کہ پانی رکھے گا پانی رکھنے کی سمسیا نہیں ہے کہ پانی رکھے گا تو ارزا کیسے بنے گی بھائی پنچکی ہماری کیسے چلے گی بجلی کیسے بنے گی تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہوں بہتا جا رہا ہے جل ہم نے اس کو روکا نہیں تھوڑا سرکشت کر کے پائپ سے نیچے پھینکا ہائیڈل پائپ وہ چلائی اور پھر نالی کے اندر رکھ کر کے گھروں کے اندر پہنچا دیا کھیتوں میں دے دیا نالیوں سے اور پھر آگے چل کر گی پھر ہماری اسی میں آگیا دیرن جی آپ سے بات چیز جاری رکھیں گے لیکن سب سے پہلے اپنے درشکوں کو وہ جن بھاؤنائیں دکھاتے ہیں ان جن بھاؤنائوں سے روبرو کراتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ دراصل گنگا کو لے کر اتراخن کے عام عوام کی آواز کیا ہے ہر دور میں ہمارے سنبادتہ کرنکانت نے ایسے ہی کچھ لوگوں سے باتشیت کی عام جنتہ سے باتشیت کی آئی آپ کو سناتے ہیں بلکل آسیس جس طرح سے آج گنگا بیسنگ آثورٹی کی بیٹھک تھی اس کے بعد سے جس طرح سے پرتگریہ آ رہی ہیں چاہے وہ راجی کے پہاڑی علاقوں سے ہو یا پھر نیچے علاقوں سے ہو ہر دوار میں بھی بیٹھک جو چل رہی تھی اس کو لے کر بھی کافی گرما گرمی ہے الگ الگ رائے ہیں الگ لوگوں کی سب سے بڑی بات آسیس یہ ہے کہ گنگا ایک ایسا مدہ بند گیا ہے لوگوں کے لیے اور ساتھی ساتھ اس کو راجنیتک مدہ بھی بنا لیا ہے لوگوں نے جو راجنیتک دل ہیں انہوں نے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ گنگا ایک ایسی دھروہ ہے کہ جہاں سے وہ گجری اس راجے کو اس نے تیڑ تسل بنا دیا چاہے وہ حریدوار رہا ہو یا پھر گومک رہا ہو یا پھر گیا جی رہا ہو یا پھر علاقات رہا ہو ایسے ہی کچھ حریدوار کے پروہیت اور ویپاری سماج ہمارے ساتھ ہے وہ کیا سوچتے ہیں گنگا کی پریوجناو کو لے کر کے آج کی آئے انہی سے جانتے ہیں اس کی کیا کہنا ہے یہاں کے پروہیت اور یاتریوں جو ویپاری ہیں یہ بتائیے کہ آپ یہاں سے پروہیت سماج سے آتے ہیں جس طرح سے آج گنگا بیسنگ بیسنگ اتھارٹی کی جو بیٹھک تھی وہ کہیں تو کہیں بے نتیجہ نکلی کتنا آپ سنتوشت ہیں اور کیا مانتے ہیں آپ جس طرح سے آندورن چل رہا ہے دیکھئے یہ تو ہمیں پورا وصفات تھا کہ اس بیٹھک میں کچھ نہیں ہونے والا تو کہ پچینوں پر چل کر یہ کانگریس پارٹی کھڑی ہوئی ہے انہوں نے راجیو گاندی کی یوجناؤں کو راجیو گاندی کے کاریوں کو جرابی دھیان نہیں دیا اسی پرکار نئی یوجنائیں تیار کرنی چاہی وہ بھی آج بے نتیجہ رہی اور پریوجنائیں تو بند کرنی ہی پڑے گی چونکہ گانگا جی کا جو آگمن ہوا ہے وہ پریوجناؤں کے لیے نہیں ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے جو پریوجناؤں کی بات کرتے ہیں کیا پریوجناؤں کے لیے گانگا جی آئی ہے یا پرانیوں کو موکش دینے کے لیے گانگا جی آئی ہے اب یہ بتائیے کہ تیر پروہید بھی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں چاہے وہ سانند کا آندھون رہا ہو یا پھر سوامی سیوانند کا آندھون رہا ہو کہیں نہ کہیں تیر پروہید ہے وہ بھی بٹا نظر آیا کئی جو حصے تھے وہ ان کے پکش میں نظر آیا کوئی بھی پکش میں نظر آیا تو ایسا کیوں ہے یہ بیکتی کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن ہمارا کہنا چاہ تیر پروہید ہو چاہ کوئی بھی ہو چاہ سادو سنت ہو دو ہزار پانچ سو پچیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے گنگو اتری سے گنگا جو ہے کلکتہ تک پہنچتی ہے آٹھ راجیوں میں یہ ہو کر گجرتی ہے اس راجیوں کی جیون ریکہ ہے اور اس جیون ریکہ کو کھنڈت کرنے کا کام عویرد کرنے کا کام یہ یوجنہ تیار کر ہو رہا ہے آپ یہ جان لیجئے کہ جب اتنے آٹھ راجیوں کی جیون ریکہ یہ گنگا بنی ہوئی ہے تو اس کا کیا پرنام اجول جی یہ بتائیے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہردوار میں ہماری گنگا بہت سودھ ہے ہائے ہائے ہو رہی ہے ہردوار میں سب سے آدھا جیسے سوامی سانند ہو گئے وہ کانپور سے آتے ہیں یہاں پر تو کہیں نہ کہیں لگتا نہیں جب پریوجنہ بنتی ہیں اب ان کا ویروت ہوتا ہے اور خاص کر جو بھاری راجیوں سے آنے والے جو سنت ہیں سانند ہو وہ یہاں پر آ کر ویروت کر رہے ہیں چاہیں وہ بیجے بی نیتا وہاں بھارتی ہوں وہ کہیں نہ کہیں جب پریوجنہ بن جاتی ہیں پوری کروڑ روپیہ سرکار کا خرچ ہو جاتا ہے جب جا کے ہائے ہائے ہوتی ہے ایسا نہیں ہے جب تیری یوجنہ بن رہی تھی اس سے میں بھی ہردوار کر تیر پرویس سماج کا پرتی نیتی منڈل وہاں ویروت کرنے کے لئے گیا تھا پور میں ویروت ہوتے رہے ہیں لیکن سرکاریں اپنے کاریو پہ اڑک ہیں ان کو صرف لاب دیکھ رہا ہے تو وہاں کے جو پاور پریریکٹ سے دھنار جن کا لاب ہو رہا ہے پرانیوں کے موکش کا لاب ان کو نہیں دیکھ رہا دیس میں ہاہاکار جو مچے گی وہ پیسے سے نہیں پرانیوں کو جو موکش نہیں ملے گا اس سے زیادہ ہاہاکار مجھے تیر پرویس جو ہزار کا تیر پرویس ہے وہ گنگا میں بن رہی پریوجنہوں کے ویروت میں ہیں پوری طرح ویروت میں ہیں گنگا کی پریوجنہیں گنگا پہ بنے یا دوسری ندیوں بنے پریوجنہوں سے صرف بلوک نہیں کیا رہا گنگا جی کو ایک جگہ روکنے بعد پانی کو کنٹینیو کیا جارہا تو اس سے اس کو کوئی اپتی نہیں ہونی چاہی ان کو ایسا نہیں ہے گنگا جی کو بلوک کرتی ہے گنگا جی ہر دوار میں آئے گی نہیں کھالی ہو جائے گا ہر دوار بھی ہین ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے اور بینہ پریوجنہوں کے اتراکھنڈ کا بھوشش کچھ بھی نہیں ہے اتراکھنڈ کے پاس آئے کے کوئی سروت نہیں ہے اتراکھنڈ کا نرمان کس لئے ہوا ہے صرف گرانٹ کے لئے ہوا ہے صرف کینٹ سے گرانٹ لے کے ہی اتراکھنڈ چلے گا کیول کیول یہ اپنا پیسہ کھانے کے علاوہ اور صرف کچھ نہیں کام کرتے ہیں یو جناہ تو انہوں نے بنا دیا کیا کریں گے اس نے یو جناہ کو یو جناہ کسی کے کام نہیں ہے کسی کے لاب نہیں ہے سیڈی کو لگاؤنا آپ لوگ بڑی بڑی پریوجنہیں لگا رہے ہیں گنگا کو اور میلی کر رہے ہیں تو ہمارا ماننے یہ ہے ایسی یو جناہوں سے پریوجنہوں سے کام نہیں چلے گا اور گنگا کو ماں کو موکس دینا ہے تو جتنے بھی نالے ہیں ان کو سب سے پہلے روکنے چاہیے تو یہ تھی ہردوار کے جنتا کی رائے ہردوار کے تیر پروہجوں کی رائے بہرحال رائے اور جنتا کی رائوں میں بہت انتر ہے بہت سمانتا ہے کچھ بٹے ہوئے ہیں رائے بہرحال جو گنگا ماں ہے ان کو پھر سے ایک بھاگیرت کی طرح سے تو الگ الگ رائے ہیں سنت سماج پروہ سماج اپنی بات کہتا ہے لیکن اس کے علاوہ عام آدمی بھی کچھ اپنی بات کہتا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے آپ کو اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ کون سی پریوجنائے ہیں جن پر تلوار لٹک رہی ہے عربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں کچھ بند ہو گئی ہیں کچھ پند ہونے کی کگار پر ہیں یہ کون کون سی پریوجنائے ہیں بتائے گی آپ کو ہماری یہ ریپورٹ موسیقی 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 تو یہ وہ پریوجنائے ہیں جن پر تلواریں لٹکی ہوئی ہیں جن کے بند ہونے کا خطرہ آن پڑا ہے اب آپ کو ایک نظیر دکھاتے ہیں ایک ایسے گاؤں کی تصویر دکھاتے ہیں جو وشنو گارڈ پریوجنہ سے جڑا ہوا ہے اس گاؤں کی جو زمینیں تھیں اس گاؤں کے لوگوں کی جو زمینیں تھیں وہ پریوجنہ کے لیے لے لی گئی ہیں اس کے بعد یہاں کے لوگوں کو وہاں نوکری دی گئی اب ایسے میں جب کی پریوجنہ پر تلوار لٹک رہی ہے ایسے میں اس گاؤں کے لوگوں کا درد دراصل کیا ہے دراصل وہ چاہتے کیا ہیں کیا وہ اس پریوجنہ کو لے کر جو امید انہوں نے بنا رکھی تھی پال رکھی تھی وہ پوری ہو پائے گی یا نہیں اس پر بھی اب ایک سوال یا نشان لگیا ہے دیکھیں ایرپورٹ اور محسوس کریے اس درد کا جو اس گاؤں کے لوگ جھیل رہے ہیں تو خطرے میں پڑ جائے گی ہیمکونڈی آترہ جام ہو جائے گا بدرینات مارگ وہ کر دیں گے چکا جام وہ کر سکتے ہیں آتمدہ ایسا ہو سکتا ہے اگر نہیں مانگی گئی ان کی ماں کیونکہ وہ لڑ رہے ہیں پروڈیکٹ بچانے کی جنگ جی ہاں چمولی جنپد میں الکنندہ ندی پر نربانہ دین وشنو گارڈ پیپل کوٹی جلویتیت پریوجنہ کو بچانے کی جنگ جس پر لٹکی ہے کیندری پریورن منترالے کی تلوار پریورن بھی جیڈی اگروال کی زید نے ان گرامینوں کو بھر دیا گسے سے دور دور سے پیدل چل کر ڈی ایم کے دفتر کے باہر عمرے اس جن سیلاب کے نشانے پر صرف اور صرف جیڈی اگروال ہی ہے جیڈی اگروال کو ہی یہ لوگ مانتے ہیں ایک کے بعد ایک بند ہو رہی بجلی پر یوشناؤں کے لیے ذمہ دار گرامینوں کی مانے تو پہاڑ میں چونکہ روزگار کا کوئی ٹھوٹ سادن نہیں ہے اسی لیے بجلی پروجیکٹ سے اسثانیے گرامینوں میں جاگی تھی امید جو جیڈی اگروال کے دھرنے کے بعد ٹوٹ گئی ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں باند بچاؤ سنگش تمیتی کے بینر تلے آندولن گرامین کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر بار اور کھیت خلیان اجارنے کے بعد جب پریوجنا شروع ہو گئی تھی تو اسے کیوں بند کیا گیا جب یہ پریوجنا چل رہی تھی تو ان لوگوں نے بیرو تب کرنا چاہیے تھا آج ہمارے جل جنگل سبھی نسٹ ہو چکے ہیں اور ماتر گڑوال سے پلائن کا یہی ایک سہارہ ہے لیکن سرکار اس میں بھی روک لگا رہی ہے اس سے ہماری چھپریہ جنتا کو کتنا روزگار ملے گا ہمارے بچوں کو روزگار ملے گا ہمارے اتراخند کا بکاس ہوگا اگر جو ڈی جی اگروال جی بیٹھے ہیں وہ دیکھیں تو حریدوار سے نیچے اور کانپور تک وہ پہلے اپنی گھنگا کا نیرکشان کریں پھر ہمارے گھروال کا نیرکشان بعد میں کریں ہماری پریوجنا کو وہ چالو کریں ورنہ ہم جب بدرنات کے کپاٹ کھل جائیں گے تو ہم چھپریہ جنتا آن دولن کے لئے ہمیں کربد ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا مضبور ہو کے ہمیں روڑ میں اترنا پڑے گا یہی ہماری سرکار سے اپیل ہے کیونکہ بھاری تعداد میں آن دولن پر اتر آئی ہے گرامیو جنتا تو ان کے سمرتھن میں آ گئے ہیں ستہ روڑ ویدھائک بھی ویدھائک جیوی کر رہے ہیں پروجیکٹ کو بچانے کا سمرتھن ان کی مانے تو پریوجنا میں نہیں ہے کوئی کمی اس کے نرمان میں رکھا جارہا ہے پریعورنوید اور تقنیقی مانکوں کا پورا خیال ان کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ چالو کرانے کے لئے مکہ منتری سے بھی کر دی گئی ہے اپیل اتراخنڈ کے لئے خاص طور سے جو کہ ایک نیا پردیس ہے اس کے حط میں ان کا بننا آوشک ہے اس لئے ہم اس کا پورا سمرتھن کرتے ہیں اور ستانیہ لوگ بھی اس کے پکش میں ہیں کہ بننی چاہیے اور اتراخنڈ کی سر